تو آپ دعویٰ لگاتے جائیے کہ حضور کا رب اپنے محبوب کی کیا قدر حرما رہا اور کیا قدر بخشی ہے اور کیا شان حرما رہا ہے دوسری تحصیل اس کی یہ ہے کہ لاقسمیہ زائدہ نہیں ہے یہ استفام انکاری ہے یعنی اے میرے محبوب تیری ذات بھی اس چیر میں موجود ہو اور پھر میں اس چیر کی قسم نہ اٹھاؤں کیوں نہ اٹھاؤں کیا وجہ ہو سکتی ہے تو بھی اس چیر میں موجود ہو اور پھر بھی میں اس چیر کی قسم نہ اٹھاؤں یہی وجہ آئے کہ ہمارے تمام علماء قیم احمد تحرین امام آزم رحمد اللہ علیہ امام شافی امام مالک امام احمد حمل اور اصحاب ظواہر حضرت اسحاق ابن راہوی اور حضرت ناوود ظاہری اور حضرت عبداللہ و مبارک ان حضرات کی تصریحات میں نے دیکھئے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عزیزہ کے حضرت عمر کا شان تمام عرش عظیم سے زیادہ قعبہ شریف بھی زیادہ شان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز پاک کا روحان ہے اس پر اجمع امت ہے اور یہی دریل پیش کرتے ہیں وہ علماء وہ احمد لی کہ قعبہ شریف تو پہلے بھی موجود تھا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس رجت قسم اٹھاتا ہوں جب میرا شہر اس میں موجود ہو یہ شہر مصر قسم اٹھانے کے قابل ہے کہ جب میرے محبوب اس شہر میں موجود ہو یہ تو اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے اپنے محبوب کی شان اب بتاؤ مایہ اور تو کیا خلا کے محبوب کی شان بیان کریں گے ہم نہیں بیان کر سکتے ناممکن ہے دلوشی پڑھنے ہیں دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک محبت اور ایک عذاوت دشمنی ان دونوں چیزوں کے تقاضے الگ لگ ہیں ان کے اثرات بھی الگ لگ ہیں محبت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کرتا رہے اور اس کا ذکر سنتا رہے اور جو اس کا ذکر کرے اس کو پسند آئے اس کا دل شاد خوش ہو دل اس کا کھلے یہ محبت کا تقاضہ ہے اور دشمنی کا بھی یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ انسان دشمن کی تعریف نہیں سن سکتا دشمن کی تعریف نہیں کر سکتا کوئی شخص کسے دشمن کی تعریف کرے کسی کے سامنے وہ اس کو اپنی وجہ سے اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا برنہ خود اٹھ جائے گا اپنے کانوں سے دشمن کی تعریف کو نہیں سن سکتا ہے آپ اندازہ لگا ہے کہ کوئی شخص کتابیں خرید کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ مجھے کہی یہ مل جائے کہ خدا کے محبوب میں یہ آئب تھا یہ نقص تھا ہے یہاں علم کی کمی تھی یہاں شان میں کمی تھی یہ بات نہیں جانتے تھے مقصد جی اس کا یہ ہوتا ہے کتابیں خرید کرنے کا اور پڑھنے اور پڑھانے کا کہ برنزہ آواز کے ساتھ لوگوں کو ایک کانوں تک یہ پہنچا ہے کہ اللہ کے محبوب جس کے طفیل اللہ تعالی نے حسن پیدا کیا خلق تمام مقارن پیدا کیے جس کے طفیل اللہ تعالی نے بھیج کو پیدا کیا جس کے طفیل اللہ تعالی نے جنس پر پیدا کیا جس کے طفیل اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا جس کو اللہ تعالی نے خزائن آسمانوں اور زمینوں کی چبیاں عطا فرما دی خلقت مبرم من کل عائبن اُس ذات پاک کی کمالات کی زدیں تلاش کرنا اُس ذات پاک کے متعلق برا کیلہ تو خیر ہے ہی برا کیلہ پہلا کرنا یہ ہے دشمنی کا تقاضی آپ دیکھیں کسی شخص کی محبت اپنے والد کے ساتھ ہے تو کوئی شخص اس کے والد کی تعریف کرے گا تو وہ کہے گا کہ بلکہ ٹھیک کہتا ہے بہت بہت اچھا عدمی ہے اور کسی کی دشمن کی تعریف کرے گا تو بتاؤ وہ سن سکے گا کبھی نہیں سن سکتا تو بس یہ فرق ہے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب کی محبت یہ عائن ایمان ہے اور حضور کے ساتھ محبت نہ ہونا یہ عائن کفر ہے صحیح عائن کی روایت ہے لا یومن احدكم حتی اکونم احبہ الیہم والدہی وولدہی والناس اجمعین تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا تاوقت ہے کہ تمہارے تاوقت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ سے زیادہ نہ ہو اس کے بیٹے سے زیادہ نہ ہو تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو اتنے تک کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہمیشہ حج کرتا رہے ہر سال حج کرتا ہے ہر وقت سجدے کر رہا ہے تمام مال لٹا رہا ہے جہاز کرتے کرتے قتل ہو گیا ہے لیکن حضور کی محبت سے معلوم ہے تو وہ کافر ہے اس پر اجمع امت ہے گناہ دار سے گناہ دار ہے لیکن حضور کی محبت کی نعمت جوزماز کو نصیب ہے تو وہ پکا مسلمان ہے نعرہ سکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ 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 ان اللہ ان اللہ یغفر الظلوب جمعیہ انہی لوگوں کے حق میں ہے قلیاء عبادی اللہین اصرف وعلان حسین یا رسول اللہ اپنے غرابوں کو فرما دیجئے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کی آئے گناہ کی ہے ان کو فرما دیں کہ اللہ کی رحمت سے ناومید نہ ہو جاؤ تمہیں نمج علماء خضا کے محبوب کی محبت جب نصیب ہے تو خضا کے محبوب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے غفران سے اس کی پشک سے ناومید نہ ہو جاؤ تمہارے تمام دعا بچتے گئو تو محبت ہی اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ سے خضا کے محبوب کی محبت مانگو اب یہ کہا جائے کہ میرہ خضا کے محبوب کے نام آتا ہے تم کیوں پہ کیوں تو یہ تم ہی فیصلہ کرو یہ تم لوگ فتوہ دو کہ وہ شخص محبت کی بنا پر یہ کہہ رہا ہے کہ دشمنی کی بنا پر کہہ رہا ہے کہ خضا کے رسول کے نام کی عزق نہ کرو کوئی یہودی ہو عیسائی ہو کوئی یہ دیکھے کہ ایک شخص حضور کے نام مبارک لیا جا رہا ہے اور وہ اپنے ہونیوں کے پوٹے چوم کر آنکھوں پر رکھ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا یہ اللہ کے رسول کی عزت کر رہا ہے یہ ہی کہے گا نا اور ایک قدر میاں ایسا مت کرو کیا بنا ہے کہ یہ حضرت معروف ہیں ایمان کی دولت سے معروف ہیں خدا فرمائے قرآن کریم میں بہت واضح ضرور ہو بہت وقت تم میرے محبوب کی تعظیم کرو توقیر کرو جتنا کر سکتی اور تم تعظیم کرو یہ کسی خاص فیل کے ساتھ یہ مقید نہیں فرمایا گیا بلکہ مدرخ ہے جو اول تعظیم اور توقیر پر ضرور کرتا ہے وہ تم بجا رہا ہے یہ خدا فرمائے تو آپ ہی فرماؤ کہ یہ اغریوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھنا جس وقت نام اقلس آجائے یہ تعظیم ہے یا نہیں ہے اگر تعظیم ہے تو یہ خدا کا فرمان ہے خوشت کہتا ہے کہ میاں یا رسول اللہ نہ کہو اگر پوچھا جائے ان سے تو بس یہ پڑھے ہوئے وہی ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم ہیں ان کے علم تو کہتے ہیں کہ میاں دور سے پکارنا یہ شرک ہے کیونکہ دور سے خدا ہی سنتا ہے کیونکہ خدا کی صفت ہوگی دب شرک ہوگا نا تو دور سے خدا ہی سنتا ہے دور سے پکارنا شرک ہے تو ان سے پوچھئے کہ خدا دور ہے یا نزدیک ہے بھائی بہت شارعہ سے بھی نزدیک ہے شرک تو یہ ہونا چاہیے کہ نزدیک سے کسی کو کہا جائے کہ میاں روٹی لاؤ پانی لادو مجھے یہ کام کرو وہ کام کرو کسی کاؤ آو یہ سبق پڑو نزدیک سے کسی کو پکارنا شرک ہونا چاہیے کیونکہ خدا بھی نزدیک سے سنتا ہے اور یہ لوگ بھی نزدیک سے سنتے حقیقت یہ ہے کہ جب خدا نزدیک ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ نزدیک سے سننا خاص خدا ہے لہٰذا کسی کو نزدیک سے مت پکار لیکن نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا رتبہ بخش ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے اسماء گرامی بخش دی ہیں روف الرحیم یہ خلا کے نام ہے یا نہیں ہے بسم اللہ شریف میں جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرے رسول روف الرحیم ہیں قرآن کریم میں دیکھئے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ ضرور شکر کرلیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِیدًا تیامت کے دن میرا بلے شان ود رسول تو مصفر گواہ ہوگا اور علیکم کا مخاطب کون ہے صرف صحابہ اکرام نہیں ہے یاد رکھو اگر کہو کہ مخاطب صرف صحابہ اکرام ہیں تو پھر نماز روزہ ہائی زکاة یہ تمام ان کے مخاطب بھی صحابہ اکرام تھے ہم نہیں ہیں اور کتبہ علیکم مستجام یہ صحابہ اکرام دو خدا بھی ہم نہیں ہیں علیکم کے مخاطب کون ہیں تمام امد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سم کے گواہ ہوگے گواہ کس مال کے ہوگے ہمارے اچھے عمال کی گواہی دیں گے مزہ بالیوں کی گواہی دیں گے اور عمل کیا ہوتے ہیں ایک عمل ہوتا ہے زبان کا ایک ہاتھ پاؤں کا اور ایک عمل ہوتا ہے دل کا ایک شخص کے دل میں یہ ہے کہ میں حج کروں گا نہیں کر سکا ایک شخص کے دل میں یہ ہے کہ میں فران غریب کو اتنے روپے دوں گا نہیں دے سکا پہلے مر گیا آئے تو اس پر اس کے سواب ملے گا یا نہیں ملے گا یقین سواب ملے گا انہم اللہ محرم بنیات تو اس کی بھی رسول اللہ گواہی دیں گے کہ میرے رسول گواہ ہوگا تم سب پر کہ فران میری امتی کی دل میں یہ اچھا خیال آئے تھا فران کی دل میں یہ اچھا خیال آئے تھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بڑے شان والا نبی تمام مسلمانوں کے دلوں سے ان کے ادراف سے ان کے زیل سے قریب تر ہے اب اسی کو آپ سوچے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی جائے ہیں یہ ہمارے نفس کا یہ لیکن اللہ فرماتا ہے تمہارے بھیدان سے تمہاری حصوں سے نبی قریب ہے تو معلومہ کے رسول اللہ کو پہلے علم آئے کہ میرے فرانی امتی کو بھوک لگنے والی ہے فرانی امتی کو یہ تکلیف آنے والی ہے حضور شفاعت فرمارا ہے ہماری کوئی اچھا کام کرتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں کوئی اچھا ارادہ کرتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں جو برا ارادہ کرتا ہے حضور خوش کی مقرد کی دعا فرماتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنکھوں نہیں چپکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ شمار کر لی ہوتے ہیں درد نہیں پوچھتا ہمارے نالا کو حضور پہلے سن رہے ہوتے ہیں وہ پیغمبر وہ نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا لیکن کاش کہ امت ہی کہنا کر اس کی قدر نہ جاتی ان لوگوں کے لیے میں کوئی دلیل پیچھ نہیں کر رہا ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرض یہ دور کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے رسول کے مطلع غیض و غضب ہے کینہ عذابت ہے مغض ہے یہ دور کرے ان مرض سے ان کو پاک کرے ان کو ہلایت فرمائے میں صرف آل سنت کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آل سنت کو جو لوگو وہ لوگ فسلاتے ہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ جم جائے یہ ان کے پیسے نہ دوڑے اور شہر سائیواز تو یہ تجدر قسم مشہوری ہے تو اے اپنی اس قسم کی جدت کو چھوڑے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ملارے چھوڑتے ہیں محبوب خلان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملارے اقلس آج کرتو خیر وہ کرن شیطان ہے مگر جب نہیں تھا تو اس وقت حضور کے روزہ در کے سامنے لوگ جھکر زمین چھوڑتے ہیں تو یہ کہنا کہ یہ سرک ہے یاد رہی ہے یہ شرک کا فتوہ ہم پر نہیں ہے یہ شرک کا فتوہ صحابہ اکرام پر ہے یہ شرک کا فتوہ رجوم الاختداء پر ہے حضور ماتے ہیں میرے صحابہ ہدایت کی ستارے ہیں تم جن کی پیروی کروگے ہدایت پاؤگے آپ دیکھیں مستدرک حاکم حدیث کی مطبر کداب ہے اور زیادہ روایتی یہ علاشر کے صحت شیخین لاتے ہیں بخاری اور مسلم کی جو شرائط کے صحت ہیں انہیں شرائط پر یہ اپنی کداب میں حدیثیں لاتے ہیں تو جلد چار صفہ پانسو پندرہ پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور کے صحابہ رسول اللہ کی مزار مبارک پر حضور کے قدموں پر اپنے چہرے رکھتے تھے اور یہی روایت مسلم دیوام احمد میں جلد پانچ صفہ چھ سو سات پر موجود ہے مقبوع مصر اور یہی روایت اور اس سے زیادہ امام بدرندین آئینی جلد چار صفہ چار سو بائیس پر موجود ہے یہ صحابہ اکرام کا تعامل تھا اب بتائیے کہ کوئی یہ کہے کہ میاں قبروں کو چوبنا شر کہے تو بتاؤ ان جاہلوں کا فتوہ کس پر ہے یہ صحابہ اکرام پر ہے اکار امت پر ہے نجوم اور احتداء پر ہے یہ دعویٰ ہے اسلام علیہ وآلہ وسلم یہ صحابہ اکرام کا شعار تھا البداید ونہایہ میں دیکھئے صحابہ اکرام جب مسلمہ قضاب کی خلاف جہاد میں گئے ہیں تو صحابہ اکرام کا یہ شعار تھا یا محمد یا رسول اللہ یہ صحابہ اکرام کے شعار تھا میدان جنگ میں یمن میں حضرت عبدالزار عمر رضی اللہ عنہم آپ کعبہ شریف کا تواف کر رہے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہم کی خلافت کا زمانہ ہے اور پڑھ رہے ہیں اطلاف کرتے کرتے صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ حضرت مقداد اور حضرت قاب رضی اللہ عنہم ان سے ہوایت ہے کہ جس مسجد میں جہاں بھی آتے تھے یا رسول اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ یہ کہتے تھے صفحہ شریف اس کی شرعہ اللہ علیہ القاری اس کی شرعہ اللہ علیہ فتفادی ان تمام مطبر حضیث کی کتابوں میں یہ حضیثیں موجود ہیں تو کہو یہ صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے یعنی صحابہ اکرام پر فتوہ شرک ہے صحیح حدیثوں میں موجود ہے صحابہ اکرام سے یہ روایتیں فرماتے ہیں کہ روح کا جسد ہی وجہ سے حضور کا روح ہی حضور کا روح ادور اور حضور کا جسد ادھر یہ ایک چیز تھی وہ ہی روح تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی ذات پاک کے متعلق صحابہ اکرام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کی گھر حضور کی روح پاک موجود ہوتی ہے بشرت ایک اس کو پاک رکھے اب بھی کہو کہ حضور ناظر نہیں ہے بلکہ اسی بات کو دیکھ لو ہم پڑھتے ہیں اشتر اللہ الہ الا اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں کہاں آسمانوں میں اس کا کوئی شریک نہیں زمینوں میں اس کا کوئی شریک نہیں سمندر کی گہرائیوں میں اس کا کوئی شریک نہیں پہاڑوں کی چھوٹیوں پر پہاڑوں کی گھاڑیوں میں کہیں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہم یہ کہتے ہیں نا تو بتاؤ آپ کیسے گھاڑی جاتے ہیں آپ نے آسمان سب دیکھے آپ نے سمندر کی گھرائیوں کو دیکھا آپ کی نگاہ وہاں پہنچی ہے پہاڑوں کی گھاڑیوں کو آپ نے دیکھا جبلوں کے ذراز کو آپ نہیں دیکھا پس پیش اس کے نہیں دیکھا پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہم گھاڑی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہیں بھی کوئی خریک نہیں یہ گلائی ہماری شہادت ہے وہ شہادت ہے ایک مقدس حسنی نے دیکھ رہا ہے ایک مقدس حسنی کی نگاہ ہر جگہ پر موجود ہے جو فرما رہی ہے اشدو اللہ الہ الا اللہ ہم بھی کہتے ہیں اشدو اللہ الہ الا اللہ وہ آیات جو آیات کے یا تو مشرقین کے متعلق ہیں یا رجومی اور جفری اور ان لوگوں کے حسابیوں کے متعلق ہیں انہا آیات کو یہ لوگ چسبان کرتے ہیں انبیاء پر بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رجوم کے اعتبار سے جفر کے اعتبار سے کسی حساب کے اعتبار سے یہ جنوں کی خبروں سے غیر کی باتیں بتاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر یہ کچھ نہیں جانتے زمین آسمان میں اور جس ہستی امدس کا میراج تمام آسمانوں سے اوپر ہے وہ تو محسماوہ جو لکل میں نہیں نہ بھائی آپ سوچ رہے ہیں کہ جس کی میراج ساتھ آسمانوں سے اوپر ہے ایک بات یہ بھی عز کرلوں عجیب عجیب ہوتے ہیں اصل میں دل میں مرض ہو رہا ہوں تو اس کا تقاضہ جیسا جو میں عرض کر چکا ہوں وہ ضرور ہوتا ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نمازیں بہت ہیں ان کو گھٹائے تو پانچ کم ہوئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاریس بھی بہت ہیں اس کو بھی گھٹائے پھر پانچ کم ہوئی پھر اسی طریقے پر نو دفعہ حضور تشریف لے گئے اور نو دفعہ پانچ پانچ کم ہوتی ہوتی ہیں آخر پانچ آ کر رہ گئی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھلہ کری بھائی عرض جب بڑی مہرمالی چیز تھی وہ جب بلکل صفایہ کرنے والے سے مگر خیر ہماری حالت کو جنے کے لئے اعضاف علاقہ پہ نمبر تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کو علم ہوتا تو پہلی دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ یار صلی اللہ پچاس بہتے ہیں بس پانچ کافی ہیں آرڈیو ریکارڈنگ رزوی کیسک آس مقدبہ رضائی مصطفی چوب دال سلام خجہ والا دیکھیں یہ وہ حصلی ہے میں نے صرف طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی گزارش کی تھی عرض کی تھی عطیب کی تھی جس کو منظور نہیں فرمایا گیا بلکہ یہ فرمایا کہ تم پہاڑ کی طرف جگو ہے موسیٰ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو یہ سمجھو کہ تم دیکھ سکتے ہو ورنہ تم کیسے دیکھ سکتے ہو اور یہ وہ حصلی ہے کہ جتنی دفعہ چاہیں جس وقت چاہیں جا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام میں راج کے ذکر آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست یہ کی تھی آرے نہیں مجھے اپنا آپ دکھاؤ مجھے اپنی جارت کراؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لنعوہ کہ میں کبھی نہیں دیکھا جا سکتا یہ نہیں فرمایا کیونکہ دیکھنے والی ایک ہستی ہے اے موسیٰ تم نہیں ہو تو ایک اور ہستی ہے دیکھنے والی موسیٰ عزی ہو شرف بیق پر طوی صفات تو اے نزاد میں نگری در تبسمی حقیقت یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور حضرت جبری جبریر امین بھی مجھے معاف فرمائے تو میں یہ گستاخی کی نیت سے نہیں بلکہ جہار واقع کی غرض سے یہ ارز کروں گا کہ حقیقتا صدرت المنتحہ کے مقام تک حضرت جبریر علیہ السلام کو بھی رسول اللہ کا مرتبہ معروف نہیں تھا کہ کیا ہے حضور سماتے ہیں کہ آگے چلو وہ ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عباس یہاں تک میری استعداد ہے اس کے آگے میں نہیں اٹھ سکتا مال کے سر کے ملاور بھی اگر اگر اوٹ تو جلدی رب العالمی مجھے جلا کر رہتے گی میں آگے نہیں آسکتا حضور سماتے کا اگر یہ نہ کہتا اور میرے ساتھ چلتا تو میں اس کو کعوہ کعوہ سہم تک لے جاتا تو کیا جبریر کیا حضرت جبریر علیہ السلام رب العالمین کے دیدار نہیں چاہتے تھے یقیناً چاہتے تھے ان کی عین یہ مدعہ تھا یہ تقاضی تھا طبیعت کا مگر یہ مرتبہ اس وقت ان کو حاصل نہیں تھا کہ میں کس حسنی کے ساتھ جا رہا ہوں یہ کون حسنی ہے یہ محبوب ہے یہ وہ حسنی ہے جس کے تفیل اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کی آئے آپ یہ دیکھیں اب وہ بشر کون ہے حضرت عالم علیہ السلام یعنی تمام بشر کا باپ اللہ تعالیٰ فرماتا انی خالکم بشراً اب میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں تو سب سے پیدا بشر حضرت عالم علیہ السلام جو مسجود بلائکہ ہیں جن کو سجدے کرنے کا حکم ہوا تمام بلائکہ کو اجمعور کلہم بلائکہ نے سجدہ کیا گر کر سجدہ کیا حضرت عالم علیہ السلام جب عالم علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے دیکھا ارش محللہ کی کن دینوں پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گرز الامار کی روایت ہے اور واقعی دیس اقدام بھی آئی ہے تو پوچھیں اللہ لا الہ الا اللہ کا منظر مجھے معلوم ہے تری وغیر کوئی علا نہیں ہے مجھے فرما دے محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ ایک پیغمبر ہوگا تری اولاد میں سے ہوگا یہ نہیں فرمایا گیا بلکہ کسی حد تک تعدیری کلمات سے اے آدم اگر محمد نے ہوتا تمہیں بھی پیدا نہ کرتا تم تو تفیلی ہو محمد کے تو جو تفیلی ہوتی تھی اس کو تمام ملائکہ گر کر سجدہ کر رہے ہیں اور جس کے تفیل آدم علیہ السلام پیدا ہوئے مسجود ملائکہ پیدا ہوئے اس حسنی کے آدم اور تعظیم بیداد ہے شرک ہے کیا شرک اللہ تعالیٰ نے کسی زمانہ میں کسی حیرت میں کسی قوم کے لیے جائز رکھا ہے نہیں جائز رکھا اور فرشتوں سے زیادہ قوم موحد ہو سکتا ہے اور جس شخص نے سجدہ نہیں کیا وہ اکڑتر کھڑا رہا اس نے کیا نہیں پیش کی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میری بسر ہیں خلقتلی من نارم وخلقتل من دین یہ مخلوق ہے شرک جس نے مجھے آگ سے پیدا کیا ان کو کچھر سے پیدا کر دیا تو میں ایک مخلوق کے سامنے مخلوق کا سر نکوم نہیں ہو سکتا مخلوق کے سامنے مخلوق سجدہ نہیں کر سکتی تو خالق ہے تو حکم کر سجدہ کر 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 میں زمین اور عثمان کو بتا کر رکھوں گا تو اللہ نے فرمایا فخرت انہا علیک اللہ نطیلہ یوم الدین میں گل جاؤ اور تم پر خدا کی لانت ہے قیامت تک میری لانت ہے تمہیں توبہ نصیم بھی نہیں ہوگی تمہیں توبہ کا خیال بھی نہیں آئے گا تمہارے دلوں سے اور دماغوں سے توبہ کا استعداد بھی نکل گئی ہے تم اپنی ویسے سمجھتے ہو جس کو بہنے اپنی دست قدر سے پیدا کیا تم اس کو سجدہ نہیں کرتے بھئی دست قدر سے پیدا ہونے والا محمد رفضہ کے تفیلی ہے اصل یہی یہ تو الگ بات ہے کہ یہ لوگ بہتنا واقف ہیں انہوں میں دینیہ سے آدام شریعہ سے کہ جو ہر بات پر شرک جس چیز کا علم نہ ہو جو حضیث معلوم نہ ہو بیدت ہے اور علم خاص سے زیادہ محدود تو عمو بشر تو فیلی ہیں حضیث صحیح میں آتا ہے حضرت باتیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سطح بھی نبی تھا جب آدم پانی اور بٹی میں تھے جسم بھی نہیں بنا سا اس سطح میں نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ضرور سے پڑھ لیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو تم منحصن فلم بشریت کیسے کہہ سکتے ہو لباس بشری ہے اگر زمین میں فرشتے ہوتے ملائکہ ہوتے تو وہ رسول جس کا وعدہ عالمِ عروا میں تمام انبیاء سے لئے جا رہا تھا وہ رسول فرشتہ ملک بن کر آتا مگر کیونکہ زمین پر انسان ہیں اس لئے وہ انسانی لباس میں آیا مگر کیسے لباس میں آیا محمد بشر اللہ کل بشر کل یاکوت حجر بشر ہیں لیکن بشر نہیں ہیں باقی بشر کی طرح جیسے یاکوت پتھر ہے یاکوت کیا ہے پانی نہیں ہے آگ نہیں ہے مٹی نہیں ہے ایک پتھر ہے نا لیکن تم کہہ سکتے اور یہ پتھر ہے تو حضور کی ذات کو اپنے مصر کہنے والے اسی اپنے استاذ کی شاگرد ہے جس نے کہا تھا کہ اَسْ جَوْدِ لِمَشَرِنْ خَلَقْتَهُ مِنْ نَارِمْ خَلَقْتَلِي مِنْ نَارِمْ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِئِنْ یہ اسی کی شاگرد ہے مَذَبِ اَهْلِ سُنَّةٍ مِنْ نَعْبَارِ مَذَبِ اَهْلِ سُنَّةٍ مِنْ نَعْبَارِ شیخ المحققی امام المحدثین شیخ عبداللق محدث تحریبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور عمر کا مرتبہ تو آلہ سے آلہ ہے ادراک سے بارہ تر ہے حضور کے نالین مقدس کا شان ایسا ہے جو انسان بیان نہیں کر سکتا نالین مقدس کا نقش یہ تمام کائناز اس کے تو فیر ہے حضور کے نالین مقدس نہیں نالین مبارک کے نقش کے تفیل ہے مونکوں کو روٹی مر رہی ہے پیاسوں کو پانی مر رہا ہے غمزدہ کو خوشی مر رہی ہے یہ حضور کے نالین اقدس کا ایک تفیلی تھی حضور کے نالین اقدس کا نقش ہے جب ذات کا نہیں ذات کے نالین کا نہیں ذات کے نالین کی نقش کی یہ تمام کائنات کی نعمتیں ہیں تو بتاؤ حضور کی شان کیا ہے کوئی سمجھ سکتا ہے اور یہ بھی اذکرموں کہ جتویں موجزے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کو عطا فرمائے ہیں جن پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اور وہ لوگ تمام خلا کے ستے پیغمبر تھے تمام کے تمام موجزے جتنے آپ جس پیغمبر کے دیکھیں تو وہ مہدون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تو جہاں بھی آپ بائیور کو دیکھیں یا قرآن کریم میں یا حدیثوں میں ذکر آتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اساں پھینکا تو وہ سام بن گیا اجدہا بن گیا اساں پتھت پر مارا تو پانی نکل پڑا اس سے اور دریاد کو پایاب کیا اور من اور سلوہ ان کے تفیل نازل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ مردے کو زندہ فرمایا یہ یہ فرماتے تھے کہ جو کچھ تم کھا کر آئے ہو جو گھر رکھ کر آئے ہو میں تمہیں بتا دوں یہ کوڑی اور جزامی امرسی کو ہاتھ پھیل کر درست فرما دیتے تھے دعوود علیہ السلام کا موجزہ کہ فولاد کو بالکل موم کر دیتے تھے اپنے ہاتھ مبارک مقدس میں لے کر اور ضبور پڑھتے تھے تو دریاء کا بہاؤ رک جاتا تھا لیکن یہ موجزہ تمام محدود تھے جس دگہ پر قوم نے مطاربہ کیا اس دگہ پر یہی موجزہ دیئے وہ ہستی جس نے فرمایا سرونی معاشی تم تم جو چاہو مجھ سے پوچھو وہ ایک ہستی ہے سمت رسول اللہ کی آئے تکبیر آئے رسالہ آئے رسالہ آئے خلافات آئے شیخ علیہ السلام آئے شیخ علیہ السلام آئے رسالہ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم مجھے پیغمبر نہیں مانتے تو آؤ دیکھو کہ میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں یہ نہیں تم جو چاہو پوچھو سرونی معاشی تم تم جو چاہو پوچھو چنانچہ کسی نے یہ کہا کہ میرا باپ کہو ہے حضور الفائق تیرے باپ غضافہ ہے میری اوٹنی کو میں کہاں ہے فران جنگل میں پیروں کے درست کے ساتھ اس کی مہار لٹکی ہوئے جاؤ پکڑ لو اگری آت میں مختلف پہاڑوں سے کرکریاں چن کر اس میں اپنی مٹھیویں لی اور اوپر کبرہ بیج کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ تغمبر ہے تو فرمایئے کہ میرے ہاتھ میں کیا عزفات ہے کہ میں کہوں یہ دو چیز تیرے ہاتھ میں وہ کہہ لے یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے تھے کس کی ہاتھ میں کنکریہ آئے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک انسان کامل کی اگر بخش دی ایک ایک کنکریہ کو چنانچہ وہ کلمہ پڑھنے لگیں اور کہا کہ اس حضور اللہ نے ہمیں فران فران پاڑی سے چنا اور یہ الہیہ ہے اور یہ وہ کس نے کہا کہ یہ چاند دو چکرے ہو جائے حبیب یمنی نے یہ سوال کیا تو وہ ہو گیا کس نے کہا کہ وہ درخت یہاں آجائے با کہ جاؤ تم یہ پکڑ کر لاؤ اس کو تو یہ نہیں کہ خود یہ اختیار مبارک تھا بلکہ اختیار دینے والے تھے عیسی علیہ السلام مردے کو زندہ کرنے والے تھے بیضن اللہ لیکن عیسیٰ بنانے والے نہیں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیں عیسیٰ بنائے حضرت جابر کی روایت دیکھئے حضور کی دعوت فرماتے ہیں دو سعوازے ہیں حضرت کے جو بڑا لرکہ آئے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں اس طرح زبا کروں جس طرح ہمارے باپ نے بکری کو زبا کیا ہے چنانچہ اپنے بھائی کو اس نے زبا کر دیا گرزن کاٹ دی اور گھبرا کر مکار کی چھت پر چڑھا ہے دوسری طرف گر گیا اس کی گرزن کی ہڈی ٹوٹ گئی دو لرکیے تھے ایک کی گرزن کٹ گئی ایک کی گرزن ٹوٹ گئی دونوں وفات پا گئے سرکار تشیب جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ جا بھر تیرے لرکیے کہاں ہیں ان کو بڑاؤ پہلے تو حلقی کیا رسول اللہ وہ کھیل رہے ہوں گے کہیں آ جائیں گے اور گھر منا کر دیا تھا کہ خبردار کوئی غم کا ادھار نہ کرنا آنسو نہ بہانا رسول اللہ رکھی بلا رہے ہیں حضور کی تمہیں تو مبارک پر کسی قسم کا تقدر نہ ہو جائے فرماتے ہیں کہ جا ان کو بلا رہا ہو تو حضر جابر سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ نہیں عیسیٰ بنانے والے ہیں تو جا کر کہاں کہ بچے اٹھو تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے بلا گئے ہسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آج خوبہ حمد آرن تو تنہا داری یہی نہیں بلکہ لاکھوں لاکھوں موجہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صرف ہمارے اسلامیات میں نہیں ہیں بلکہ غیروں کے کتابوں میں یہ موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انجیل یوہنہ جو آج بھی پادشوں کے بغلوں میں ہے اس میں یہ موجود ہے کہ میرے بعد آنے والی وہ ہستی ہوگی جن کے جوچیوں کے تسمہ میں کھولنے کی لیاقت نہیں رکھتا تو حضرت یسو مسیح جن کے جوچیوں کے تسمہ کھولنے کی لیاقت نہیں رکھتے اس ذات پاک کے متعلق کوئی عیرہ غیرہ رتو خیرہ یہ کہہ کہ حضرت یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے جو حضرت کی تاریخ پر یہ کبھی کہا جاتا ہے اس معبوب خدا کو جس کے تفیر اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا جو باعش تکمین عالم ہے بلکہ باعش تکمین عالمین ہے اس ذات پاک کے متعلق کبھی علم پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے اللہ ان کو حدیث کرے میں تو یہی کہوں گا آپ حضرت کو یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کلیات اور تمام نیزیات کا احادہ بخش دیا ہے یہی نہیں بلکہ امام وزر الدین ہے نہیں اب باب تفاسیل بخاری میں اس عید کریمہ کے تہج میں اس عید کریمہ کے تہج میں لکھتے ہیں کہ حضور کی امت کے اور یا بھی جانتے ہیں یہ مغیب آدھ خمسہ اور یہ چیزیں اور وہ جینیں حضور کے نام مخدس کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی صحیح اقیلہ کے ساتھ اسی مردہ پر حضور کے نام پڑھیں تو مجھندہ ہو جائے گا میں آپ تو کہنا ہوں گے غرزے کے معدد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر تمام کائنات کا مختار کل فل کل حضور محمد رسول اللہ کی ذات اقلصہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے اور کائن رکھے ہم مریں اسی محبت میں ہم قبر میں اسی محبت میں اٹھیں حشر میں اسی محبت میں رہیں یہ نعمت عظماء ہے خلا نصیب فرمائے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت میں